سو بچوں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی کس قسم کے ویسٹ بنز آپ کو کس کلر کے ویسٹ بنز آپ کو ہسپٹل میں نظر آ سکتے ہیں بیسکلی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلر کورڈنگ فور دی ڈسپوزل آف بائیو میڈکل ویسٹ سو اگر آپ اس فگر کو دیکھیں آپ کو ون ٹو تھری اور فور بنز نظر آ رہے ہیں جو موسٹ کے آپ کو ہسپٹلز میں ملنگے ایک ایڈیشنل بن ہے وائٹ کلر کا بن ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے جی کون سے کلر کے بن میں کس قسم کی بائیو میڈکل ویسٹ جا رہی ہیں جی ییلو کلر کے بن کے اندر آپ کو یا ییلو کلر کے بیگ کے اندر آپ کو ملیں گے ہیومن اناٹومیکل ویسٹ اناٹومیکل ویسٹ جی فور ایکزمپل کچھ بھی ہیومن بین سے نکالا گیا بوڈی پارٹ ٹھیک ہے آپ کو اس کے اندر مل جائے گا بلڈ فور ایکزمپل کوٹن کے اوپر بلڈ لگا ہے وہ اس کلر کے بیگ میں جائے گا بوڈی فلویڈز کوئی ہیں تو وہ اس کلر کے بیگ میں یا بین کے اندر جائیں گے پلیسنٹس کے اندر جائے گا وہ بھی آپ کے ڈیفنیٹلی ایک بوڈی کا پارٹ ہے that is also an anatomical ویسٹ سو جی اب ریڈ کلر کے بیگ میں آپ کے پاس کس قسم کا ویسٹ جائے گا کاثیٹر جائیں گے آئیوی ٹیوبنگ جائے گی بوٹلز جائیں گی پلاسٹک بوٹلز جائیں گی بلو کلر کے بیگ کے اندر آپ کے پاس چاہے گا یا بلو کلر کے ویسٹ بن کے اندر آپ رکھیں گے گلاس مٹیریل ٹھیک ہے گلاسز آجیں گی پوٹلز آجیں گی بروکن گلاسز آجیں گے وائلز آجیں گے بلیک کلر کے بیگ میں جی آپ ایسا ویسٹ میٹیریل ڈالیں گے جو کہ لیفٹ اوور ویسٹ ہوگا فور ایسا ویسٹ پیپرز پیکنگ ایمٹی باکسز لائک جیوس کے ڈبے وائٹ کلر کے بیگ کے اندر ہم ڈالیں گے شارپ ایسے اوبجیکٹ بچہ شارپ جسے کٹ کے چانسز ہوں گے سو اب ان پانچ کی پانچ کٹیگریز کو بچوں ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے آ جاتی ہے جہاں آپ کے پاس یالو کٹیگری جس کے اندر انفیکشیس بٹ نوٹ نون پلاسٹک بیسٹ آئے گا نون پلاسٹکی ہے نا آپ کے بوڈی پارٹ کوئی سو اب جی یالو بین کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یالو بین کے اندر جو میجر لی آپ نے چیز یاد رکھنے ہی یومن آرگنز آ رہی ہیں ٹھیک ہے بوڈی پارٹس آ رہے ہیں فیٹس آ رہے ہیں اس کے اندر اب اس کا ٹریٹ ایسپوزل ارٹی میٹلی کیسے انسینیریشن یا پھر ڈیپ ڈیپ لی آپ نے کیا کر دیا دفنا دیا ٹھیک ہے مٹی کے اندر کر دیا انسینیریشن اب اس میں بچو کیا چیز ہے انسینیریشن اگر بھٹی والا سسٹم آپ اسے جلانے والا وہ سسٹم اس کے اندر آتا ہے اب اس ییلو بین کے اندر ایون آپ کی جو ایکسپائیڈ سائیٹو ٹوکسک ڈرگز ہیں وہ بھی جائیں گی جس کو آپ نے انسینیریشن کے پروسس کے اندر لے کے جانا ہے یا پھر آپ نے اسے مٹی میں دبا دیا ٹھیک ہے سو انسینیریشن کیا ہے ڈائیگرام سے دیکھیں کہ جیسے کوئی بھٹی ہے اس کے اندر آپ نے اپنا ویسٹ میٹیریل ڈال دیا so this is actually the destruction of these something کچھ ہوئے آپ کے پاس مٹیریل ہے ویسٹ میٹیریل ہے بھائے برنے then آ جاتے ہیں ریسٹ بین کے اندر ڈرڈ بین کے اندر ڈرڈ بین میں جی میں نے بتایا کیٹھڈرز آجیں گے ٹو بین واتلز آجیں گے for example ڈرپس جو آپ نے ہسپیٹلز میں لگی بھی دیکھیں ہوں تو اس کو اب آپ نے ڈسکارڈ کیسے کرنا ہے جس سب سے پہلے تو آپ نے اسے کینچی سے کسی بھی مٹیریل سے کٹ کر لیا کٹ کرنے کے بعد جی اب آپ نے اس ٹیج کے اوپر ریڈ اپنے ویسٹ بین کے اندر اس کو ڈالا اب دیکھیں یہاں ڈائیگرام میں کیا نظر آ رہا ہے ultimately سے ڈسکارڈ ہم کیسے کریں گے ڈسکارڈ جی کرنے سے پہلے یا اس کا جو ہے اس کو infection جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے آپ اس کو اوٹوکلیف کریں گے so ultimate disposal کا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے اوٹوکلیف کریں گے after that آپ اس کی شردنگ کریں گے اب اس کے اندر جی مٹیریل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا آپ کے catheters کیے تھے ڈسکارڈ ہم نے ڈسکس urine bags آگئے آپ کے ایسی syringes آگئیں that are without needles ٹھیک ہے یا fix needles اس کے ساتھ attach تھی پر آپ نے اسے needle cutter سے اس کی needle remove کر دی بھکائے اب جو syringe ہے that is under this category so بچوں اب آج ہوتے ہیں blue bin کے اوپر blue bin میں آپ کا سارا glass material آ رہے ہیں glass bottles آ رہے ہیں broken glasses آ رہے ہیں آپ کے wiles آ رہے ہیں اب ان کا جو disposal کا طریقہ کیا ہے ڈائیگرام میں نظر آ رہے ہیں جو آپ نے اس کو اوٹوکلیف کیا shred کر دیا اب آپ نے اس کو disposed کر دیا اب black bin میں آپ کا left over آ رہے ہیں کھانا پینہ vegetables waste papers juice کے ڈبے ویسے empty boxes bags آ گیا آپ کے اب اس کو handle کرنا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے so اس کو handle کون کرے گا آپ کا جو community جس بھی طریقے سے اس کو handle کر دیں یعنی آپ کو communal waste material آپ کے پاس container آپ کے پاس پڑھا ہے آپ کے particular area میں آپ اس area میں جائیں گے اس bin کے اندر آپ یہ material پھین دیں گے so ultimately اس کے لئے ایسا اچ کوئی اتنی سوچنے والی بات نہیں اب آپ آ جاتے ہیں white bin کے طرف white bin میں کس قسم کا material آئے گا جی اس کے اندر شارپس آئیں گے ایسے objects آئیں گے جس سے chances ہیں cut لگنے کے ظاہرے cut لگا تو infection کے chances ہیں سو اس میں آپ کی needles آ جاتی ہیں ایسے syringes آ جاتی ہیں جس کے ساتھ needles fixed ہیں کیونکہ blades آپ کے آ جاتے ہیں surgery کے اندر اگر آپ کو شارپ object سے استعمال کر رہے ہیں وہ سارے اس category کے اندر آ جاتی ہیں یعنی کہ جتنے بھی metal sharps ہیں وہ اس category میں آگئے ہیں اس کا disposal کیسے کرنا ہے آپ photocleving کر لیں یا dry heat sterilization کر لیں possibility ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں آپ اس کی shredding کریں یہ شردیں کا پروسج دکھایا جی فر ایسے اگر آپ کو مشہوشت نییڈل تو آپ نے اس کا شرد یعنی کہ اس کو توڑ لیا آپ کی پاس ملشئنری ہے اس کے تھے so this was all about the waste bins which you can see in the hospitals